یہ جتنے بھی کونٹکٹ ہے جس میں سب سے بھی میں فیمی لے نا تو کال کر دوں مارے کسی اور کو تبکیز ہے ٹھیک ہے نا پورا ریکارڈ آپ کے میرے پاسے کس موبائل سے آپ نے لیا ہے آئی ای آئی نمبر پورا آپ کا ریکارڈ میرے پاسے پیسے آپ نے لیا اور آپ ہم میرے پاسے میں تو کربا دیکھ ابھی میرے لیڈیز کو کال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا پیان صاحب کو برنا ہوں ہے لون واپس کر دے اوپر سے نخرے کر رہے ہیں کہ نہیں تم بھائی یہ کارڈ ہوگا وہ کاتھ ہوگا کہ میں آپ کو بلیک مل کر رہا ہوں آپ کو مکمل دیتا آپ کا میرے بات سلام علیکم جی جی طلابہ کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں دوست میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بہن بھائی خار و آفیت سے ہوں گئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جی اگر آپ جب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیلیکن آل پہ کر دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود مافیت کے خلاف اپلوڈ کی جائے آپ بہن بھائیوں تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور پلیز ریکویسٹ ہے جی ویڈیو کو لائک کریں شیئر لازمی کر دیجئے گا دوستو بینہ ویڈیو کو لیٹ کیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں جی اور آج میرے پاس چند اہم سوالات ہیں جن کے انشاءاللہ میں آپ کو جوابات بھی دوں گا اور ویڈیو کو سٹارٹ میں آغاز میں آپ سبی سے میری التجاہ ریکویسٹ ہے جی اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ایسا سوال ہے جس کا آج تک آپ کو رپلائی نہیں ملا کہیں سے بھی جواب نہیں مل پایا ایسا اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے لون مافیا کے مطلق جس سے ایک سوال آپ کے کرنے سے ہزاروں بہن بھائیوں کو جواب مل سکے اگر کوئی بھی آپ کے مند میں ایسا سوال ہو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھئے گا کریے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور اس کا جواب ملے گا دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بہن بھائیوں اگر مجھے متعدد کمنٹس آ رہے ہیں میں ریگولر بیسیز روپے ایک دن چھوڑ گئے ایک دن تقریباً دو تین دن کے بعد میں اپنی ویڈیو میں اپنا وارس اپ نمبر لگا دیتا ہوں اور دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سبھی کو ریپلائی کر دوں لیکن آپ سبھی سمجھ دار ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس میسجز ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میرے بہن میرے بھائی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو میری کوشش برپور یہی ہوتی ہے کہ میں سبھی کو ڈیل کروں سبھی کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو تیہ کروا ہوں ان کی جان چھڑوا ہوں لیکن اگر کسی میرے بہن بھائی کو جواب ایک بار آپ نے میسج کیا ہے آپ کو رپلائی نہیں ملا کوشش کیا کریں اگین پھر سے میسج کر دیں کوئی بڑی بار نہیں ہے اگین میسج کیا کریں انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ میری پوری کوشش ہوتی ہے آپ کے پہلے میسج کا میں جواب دوں اگر آپ کو پہلے میسج پر رپلائی نہیں ملتا اگین میسج کریں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور ملے گا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا اور ویڈیو کے سٹارٹ میں دوستو بہت اہم میرے پاس سوال ہیں جن کے انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا جوابات دینے گی اور آپ سبی سے میری التجاہ ریکویسٹ ہے کہ قائلی پلیز ویڈیو کو کئی سے سکیپ نہیں کیا کریں ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں بھاگا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کی ہر نکتے کی جو بھی ان کی پچیدگی ہیں لون اپلیکیشنز کی جو آپ کی نظر میں چیزیں نہیں ہیں وہ بھی آپ کو پتا چل سکے تو قائلی پل دیکھیں شیئر بھی کیا کریں ساتھ میں سب سے پہلے میرے پاس آج سوال ہے دوستو ساد خان بھائی کی جیمل آئیڈیا بھائی پوچھ رہے ہیں بھائی پلیز اپلائی کرنا ان کے پاس پلی بھائی پلیز رپلائی اپلائی نہیں سوری رپلائی لکھا ہے بھائی پلیز رپلائی کرنا ان کے پاس شناحتی کارڈ کی پک ہوتی ہے تو کیا یہ اسے بلوگ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے بہن بھائیو اس قسم کے جو سوال ہے میرا کمیٹ سیکشن پورا بھرا پڑ ہے جہاں پہ متعدد بار یہی چیزیں ایک ہی سوال میرے بہن بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ جو اولڈ آڈینس ہوتی ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہے لیکن جو چینل پہ نئے نئے دوست آتے ہیں نئی بہنیں آتی ہیں جنہوں نے پہلے ویزٹ چینل نہیں کیا ہوتا ان کو پھر مشکلات ہوتی ہیں وہ اگین سوال کرتے ہیں تو آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو یار پورا دیکھا کریں جب اب چھوڑتی ہیں تو تب بہت سے چیز ایسی ہوتی ہیں اب مس کر جاتے ہیں جو آپ کو اگین پوچھنی پڑتی ہیں تو میرے پیارے بھائی جات میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں سادھ بھائی آپ کا سین ایسی آئی ڈی کارڈ کوئی دنیا کی طاقت بلوک نہیں کروا سکتی آپ کوئی آپ اس چیز کو بائنڈ میں رکھیے گا اگر کوئی ریل بینک سے لیگل بینک سے آپ لون لے لیتے ہیں آئی مین کے مزان یو بی ایل ایچ بی ایل جو لیگل سٹریٹ بینک کے ساتھ لنک بینک اگر آپ ان سے لون لیتے ہیں لون لے کے آپ واپس نہیں کرتے تو وہ بھی آپ کو ڈیفالٹ کروائیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ بلوک نہیں کروائیں گے آئی ڈی کارڈ اگر میرے بھائی بلوک ہو جائے نہ ہی آپ باہر کے مولے کے ٹریبل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی لیندین کر سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس ہر چیز فریز کر دی جاتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی میرے بین بھائی کا آئی ڈی کارڈ ب بتا دوں یہ جو کتی ماں کے بچے بغیرت انسان میرے بہن بھائیوں کو ڈراتے دم کہتے ہیں جی ہم آپ کا آئی ڈی کارڈ بلوک کروانے جا رہے ہیں جی اب ڈادرہ کے ساتھ آپ کا ڈیٹا شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں ادار پیسہ والوں نے بڑی سکیمنگ شروع کی ہوئی ہے جناب ہم نے دستاویزات آپ کے پتے پہ بھی دیں ہیں آپ ان کو دیکھنے کی گورو فکر کریں جب ایک سادہ لوگ بندے کو اس قسم کے محجز م وصول ہوتے ہیں وہ تو فوری طور پر ہاتھ پاؤں میں آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بننے جا رہا ہے ٹھیک ہے میں تو فس گیا ہے کہ سوتا ہو گئی جبکہ ایسی کوئی باملات نہیں ہے دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں یہ جتنا بھی سودی نظام چلا رہے ہیں یہ سودی کام کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کے اوپر قانون اپنا شکنجہ ٹائٹ کر دے یقین جانے ان لوگوں کو اپنی نسلیں بیچ کے بھی ان کی جہانی چھوٹنے جتنا ان لوگوں نے لوگوں کو بلیک میل کیا جتنا ان لوگوں نے سود لوگوں سے وصول ہے بلیک میل کر کے تو یہ کبھی بھی میرے پیارے بیزان ان چیزوں کو آپ مدنظر رکھیے اگر نہ یہ گھر آ سکتے ہیں آپ کے ان کتوں کی اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کا گھر آ جائیں آپ نے تو دو ہزار دس ہزار بیس ہزار روپے لون لیا ہو گا میرے پاس ایسے ایسے میرے دوست اخباب ہیں جنہوں نے دو دو تین تین لاکھ روپے لون لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کتوں کی حبمن نہیں ان کے گھر آ جائیں ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں سے بلکل بے فکر ہو جائیں ان کا یہ ایک طریقہ واردات ہے ہر بندہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے بے شک وہ حلال کام کرے بے شک وہ حرام کام کرے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اگر میں نے انویسٹمنٹ کیا پیسے لگائے ہیں تو اس میں سے مجھے پرافٹ ملے کوئی بھی بندہ اپنی انویسٹمنٹ نقصان کیلئے نہیں کرتا کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ اس مقصد کیلئے کی جاتی ہے تاکہ مجھے پرافٹ ہو میرا کاروبر اروج پر چلا جائے تو ان ہم کتی ماں کے بچوں نے بھی انویسٹمنٹ اس لیے کی ہے کہ ہم لوگوں کے جو خون ہے وہ بھی رگوں سے نکال لیں ہم لوگوں کا ماس بھی اتار کے کھا جائیں گوشت بھی کھا جائیں لوگوں کے پلے ککھ نہیں چھڑیے یہ لوگ اس مقصد کیلئے پاکستان کے اندر آئے ہیں دیکھیں جیسا کہ پہلے میں آپ سبھی کو بتاتا رہتا ہوں کہ انڈیا اپلیکیشنز کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے اندر کام کرنے کی آیا انڈیا کے اندر وہ کام نہیں کر سکتی حالانکہ انڈیا کی اپل رہتے ہوئے اگر کام کرتے ہیں ادھر سے ان کو ریکووریز کرنی بھی آسان ہے سوک ہی نہیں انہوں نے ریکوورییاں کرنی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کو انہوں نے رخ کیوں کیا ہے کیوں اس طرف انہوں نے مو کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے ہمارے ساتھ یہ جتنی بھی اپلیکیشن پاکستانی اندر کام کر رہی ہے بہت بڑا مافیا ہے بہت پری پلین کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑی پلیننگ کیز آ رہی ہے جس کے تخت ہمارے پاکستان کے اندر یہ سارے معامل چاہ رہے ہیں تو لہٰذا آپ سبھی میرے بہن بھائیوں سے میری التجائے ریکویسٹ ہے آپ ان چیزوں کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا کریں ابھی جیسا کہ ضرورت کیش والوں نے ایک نیا فراد ادھار پیسہ والوں کے ساتھ شروع کر دیا جی ٹھیک ہے جی ایک فیک نوٹس بناتے ہیں ڈیجیٹل نوٹس وہ یار آپ ان چیزوں کو سمجھیں آپ نیٹ پر سرچ کر لیں آپ جیسا مرضی نوٹس گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اوپر کسی کا بھی نام لکھ کے جس کو مرضی س کر دیں گے وہ کر دیں تو لہٰذا آپ سبھی کو گائیڈ کرنے کا ریگولر بیسز پر بتانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان لوگوں کا جسٹ یہ طریقہ واردہ آتا ہے پیسے نکلوانے کا جو دے دے وہ دے دے جو نہیں دیتا ان کو بھی پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اگلے بندی کی چھٹی عرص پوری پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ کیسا ہی ٹریٹ کر رہا ہے کیس تو ان کتیوں آگے بچوں کو آپ ان کی اصل اوقات میں رکھیں گے ان کی جو اصل اوقات ہے تو پھر تو آپ کو ڈرنے کی پریشان ہو رہی کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے نرم لہجے میں بات کریں گے پھر یہ آپ کو لیے دے جائیں گے ٹھیک ہے کہ یہ پھر ان لوگوں نے سوچنا کی جیند ہے کہ پیچھے کوئی نہیں ان کو بھڑ کے ترو ہو ان کے خلو پیسے کر دو جیڑے نکل دیں آپ سبی سے میری ریکویسٹ ہے دیکھیں ہم لوگ یوٹیوب کے اوپ بھی کرتے ہیں ایکسپوز بھی کرتے ہیں ان کے فراڈ ان کے بلیک میلنگ حراسمنٹ ہر چیز اپنی عوام کو دکھاتے ہیں اگر ان بغیرت انسانوں کے پاس کو قانون ہے یہ ہمارے اوپر کارویگیوں نہیں کرتے بھئی ہم لوگ پوری دنیا کو بور رہے ہیں ہم سبھی مسلمان کو امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا رکاوریسٹ کو سٹوپ کریں یہ سرود ہے اس جنگ کو بند کریں یہ ہمارا کچھ کیوں نہیں کرتے ان کو تو چاہیے سب سے پہلے ہمارا کچھ کریں ٹھیک ہے اگ اگر یہ لوگ آپ سبھی کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اگر یہ ہمارا کچھ نہیں نہ کر سکتے تو کاری یہ آپ لوگوں کا بھی کچھ نہیں سکتے تو لہٰذا آپ بلکل بے فکر ہو کے ایزی ہو جائیں کوئی بھی بندہ آپ کا بھال بھی بینکا نہیں کر سکتا اور آپ سے میری التجائے ریکویسٹ ہے کہ اگر جن دوستوں نے لون لے لی ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں ان کے ریکاوری کو سٹوپ کر کے اور جو لون لینے کے معاملات میں چکر میں پھر رہے ہیں ہم سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ہرگیز آپ لوگ ایسا کاب نہ کریے گا انڈین کسی بھی اپلیکیشن کو موبائل میں اسٹال نہ کریے گا میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے یقین جانے آپ لوگوں کو اندازہ دیں یہ کتنی خطرناک اپلیکیشنز ہے خدا کی قسم ڈیلی بیسز کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں میرے بین بیئی ایسے ہیں جن کی ہم میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے بتا نہیں سکتا ہم کیسے ان کی جان چھڑوا رہے ہیں لیکن چھڑوا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم جیسے ان کی جان چھڑوا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو بلیک میل کی آزار ہے تو آپ سبی کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے بچیں آپ ان سے دوری اختیار کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بلیک میلرز ہیں کتنے بڑے فرادی ہیں اگر آپ کا غزارہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ پہ کبھی دشمن کو بھی ایسا وقت نہیں ہے سودھ پہ پیسے لینے پڑے اگر آپ کو غزارہ نہیں ہے آپ نے لون لینا ہی لینا ہے تو میرے پیارے بیزن آپ اپن ایسا تین سو چار سو نمبر سیو کریں سیو کر کے دن آپ لون اپ لہی کریں تاکہ آپ کو کل کو اگر آپ ان کو ری بیک واپس نہیں کر پاتے یا اتنا زیادہ ہائی انٹرسٹ آپ ان کو نہیں دے سکتے تو آپ کم زکم آپ کو یہ آپ کی فیملی کو بلیک میل نہ کیا جائے آپ کی زندگی تباہ نہ کی جائے تو آپ ان چیزوں پہ ضروری طور پہ عمل کریں عمل درامت کریں اور جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ان لوگوں سے اجتناب کریں ان مافیا سے دور رہیں ان کی اپلیکیشنز کو بالکل بھی موبائل میں انسٹال نہیں کریں کیونکہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں لون لیت میں ایک سادہ بندہ جس کو پتہ نہیں ہوتا ایڈورٹائزمنٹ چیک کرتا ہے جگہ جگہ پہ تو ان کتیم آگے بچوں کی دکانداری کھلی ہوئی ہے جب ایک عام بندہ دیکھتا ہے ان کے ایڈورٹائزمنٹ وہ فس جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ایک اور سکرین شور لگا دوں گا آپ اس کو چیک کریں کہ ان کا پسانے کا طریقہ واردات کیسا ہے ٹھیک ہے جی لوگوں کو کہتے ہیں منیمم ایک آنوے دن کے لیے لون دے رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹ کے آپ بتاتے ہیں جی پچاس ہزار لیں پچاس ہزار تین سو واپس کر دیں ایک آنوے دن کے بعد جس بندے نے نہیں بھی لون لینا وہ بھی اس پنگے میں آ جاتا ہے ان کے ایڈورٹائزمنٹ دے کے جب اس کے بعد وہ سب سے بڑی ان کی فراد یہ ہے ان کتیم آگے بچوں کا ان کا جو انہوں نے اپنا ایگریمنٹ بنایا ہو تو وہ انگلش میں ہے ہر انسان کو پتا ہے پاکستان کی قومی سبان بھی اردو ہے ان کتیم آگے بچوں کو چاہیے یہ ایگریمنٹ اردو میں لکھیں تاکہ ہر بندہ ایگریمنٹ پڑ کے شورٹ سا ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس کو پڑ کے ہر بندہ کسی کا دل محتمین ہو تو وہ اپلائی کر لے کسی کا نہ ہو تو نہ کرے ایڈورٹائزمنٹ دے کے لوگ اپلائی کر لیتے ہیں جب اپلائی کر کے اپنا ریال ڈیٹا ان کو دے بیٹھتے ہیں اس کے بعد یہ کتیم آگے بچیں ان دوستوں کے ساتھ بلیک میلنگ شروع کر لیتے ہیں تو آپ سبی سے میری یہ التجاہ ریکویسٹ ہے جی اپنی ریال ڈی میلز کو بچائیں اپنے ریال ڈیٹے کو بچائیں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں جس سے آپ کی فیملی کو آپ کو نقصان پہنچنے کا ڈار ہو خدشہ ہو تو دوستوں میں امیر کرتا ہوں میرا آج کا کونٹینٹ میری آج کی ویڈیو آپ سبی کو پساندہ ہی ہوگی چاہی اگر ذرا سا بھی کونٹینٹ پساندہ ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ پھلائیے گا شیئر کیجئے گا تاکہ جو گھروں میں بیٹھے میرے بہن بھائیں ہیں ان کی زندگی کو بھی بچائے جا سکے جن کو آج تک ان کے طریقہ واردات کا سکیمیں کرنی پتا وہ ان کے ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں تاکہ ان کو اس چنگل سے اس عذاب سے باہر نکالا جا سکے اسی کے ساتھ منظر شہر کو دیجئے جی اجازت اپنا بہت سارا آپ سب نے خیال رکھنا ہے اللہ حافظ